دیکھیں بھائیوں جب ہم یہاں پر آئے تو ایک فیسٹر لے کر آئے ہیں کہ جب سلطان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہم یہاں سے جنازے کو ہٹائیں گے نہیں ہم نے پولیس کے رسکی صاحب راجم ردہالے صاحب سے مینن کی وہاں پڑھنے سلطان صاحب رانس صاحب یہ بھی موجود تھے اور دوسرے پولیس آفیسر بھی موجود تھے انہوں نے ہمیں پوری طرح سے آشواست کیا کہ ہم پوری کوشش لگا رہے ہیں ابھی بلحال کی ان کے تین تینز الگ الگ جگہ کے اوپر جہاں جہاں سے بھی انفرمیشن مل رہی ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ایک بات تیہ ہے کہ سامنے والا کتنا بھی طاقتور ہو کتنی بھی کوشش کر لے کتنا بھی ہاتھ پیار مار لے ہمیں پورا یقین ہے کہ پولیس کے ہاتھ اس کے گربان تک بہت جلد پہنچنے والے ہیں یہ تیہ ہے اب یہی وجہ ہے کہ آج صبح سے آج سردان کا جنازہ یہاں پر رکھا ہوا ہے کسی بھی مہباپ کو کسی بھی گھر والے کو یہ کیسا لگے گا کہ آج ایک نوجوان رڑکے کی لاش یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور ہم لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جب تک وہ خاتر نہیں گرفتار ہو جاتا ہے سب تک ہم یہاں سے ہٹائیں گے نہیں اسی تعلق سے ہم نے سردان کے والد صاحب سردان کے گھر والوں کو یہ بتایا کہ ہماری میٹنگ کے اندر کیا ہوا ہے اس طرح سے ہمیں آج واستندیا گیا ہے اس طرح سے ابھی راجعہ دہانے صاحب نے بتایا ہے کہ چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں سے شکیل شیخ آمد شیخ مقتار شیخ آمد شیخ ماجد محمود اور شیخ اللہ رکھا مقتار یہ چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی گرفتاری ہونا باقی ہے جو مکھے آروپی ہیں وہ آروپی ابھی خرار ہے لیکن اس طرح کیا ہدیہ کر کے وہ بھاگ رہا ہے کچھ بھی ہو جا ہمیں پولیس کمیشنر صاحب زرہ پرشاہ صاحب نے یہ آشوا صاحب کیا ہے کہ اس کی گرفتاری تو ہوگی بہت جلد اس کی گرفتاری ہوگی لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر سخت سے سخت خلم لگا کر اسے سخت کڑی سزا کس طرح سے دی جا سکتی ہے اس کے لئے پولیس پرشاہ صاحب اور زرہ پرشاہ صاحب بھورا ہمارے کو تعاون کرنے کے لئے تیار ہے مجھے معلوم ہے کہ نمدرباد شہادہ کے بہت سارے نوجوانوں کی شکایت کے یہاں کی پولیس کے تعلق سے ہے پولیس اسپیکٹر کے تعلق سے ہے یہاں پر ہم نے اسپی صاحب کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی غیر خانونی دھندہ اگر وہ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کسی نہ کسی کی پناہ دی جا رہی ہے اس وجہ سے یہ غیر خانونی تعلقار یہ دھندے سب چل رہے ہیں یہ سبھی دھندوں کو روکنے کی ہماری آشواسن اسپی صاحب نے دیا ہے ان کے والد صاحب سے ہماری چرچہ ہوئی ہے والد صاحب کی چرچہ کے بعد والد صاحب نے یہ درخواست کی ہے کہ اب زیادہ امتظار نہ کیا جائے اسپی صاحب نے آشواسن کیا ہے کہ جل سے جل ان کی گرفتاری ہوگی لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سلطان کے لیے جو محبت ہے جو بیار ہے وہ آج پچھلے چوبیس دھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزے کے حالت کے اندر نوجوان بزرگ کی شرحات سے یہاں پر نگاتار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم آگے اس کو اور نہیں لے جاتے ہوئے والد صاحب نے سلطان کے والد صاحب نے اجازت بھی ہے کہ جل سے جل اب اس کی تدبین کرا لی جائے ہم آپ لوگوں سے نہیں اگران گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس کی صاحب نے آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ زد سے زد اس کی گرفتاری ہوگی جو کی آنروپی ہے اور اسے گھڑی سکھڑی سزا دلے گی یہاں سے پولیس ڈیمارکمنٹ جانے کے بعد ہم یہ نرخواست کریں گے کہ سلطان چار مجھے جنازہ یہاں سے دیکھر نکھ لے گی آپ لوگوں کے اپنے ندارش ہیں کہ آپ لوگوں کی محبت جنباز جنباز میں اسے نخابو میں رکھیے گا جنازہ کی نماز عدا کی جائے گی اس کی تدبیس کی اور تدبیس کے بعد فوراً اپنے اپنے گھر میں جائیے گا اور سلطان کے مخبرت کے لئے گواہ جائیے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ الحمدللہ بہت شکریہ